آج ہمیں ہماری بیوی بچوں کے لئے جان چھڑکتی پوری دنیا کما کو لاکھو ان کے خدمہ میں رکھتی ان کو کیا تو ہوا تو ہمیں اپنی کڈنی نکال کو ہندے دے دالتی میری بیوی کی جان بچا لے جیا تو کیا مراد کیا دو کڈنیا میں ایک کڈنی پہ زندہ رہت ہونا ایک کڈنی میری ماں کو دے دالو ایک کڈنی میری بیوی کو دے دال ایک کڈنی میری بچے کو دے دال لیکن میرا بچہ بچنا انسان اپنا دل اپنا دولت اپنی جان سب کچھ خربان کرنے والا خیامت کے دن اپنے رشداروں کو جہنم میں جانا دیکھنا گوارہ کر لیں گا لیکن بھیک میں ایک نیکی بھی دینا گوارہ نہیں کریں گا اسی لئے اسی دنیا میں فکر کرو اسی دنیا میں اپنی نیکیوں کا توشہ تیار کرو جس انسان سے جس شخص سے میرا مالک سوال کر لے ایسا کیوں کیا اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی میں نہیں ہوگی رائی کی دانے کے برابر کی نیکی کو بھی اللہ ظاہر کرے گا رائی کے دانے کے برابر کی گناہ کو بھی اللہ وہاں لاکر رکھ دے گا اللہ سوال کریں گا یہ کام کیوں کیا فلان کا مال کیوں ہڑپ کیا فلان کے ساتھ ایسا حق تلفی کیوں کیا فلان کی عزت کیوں لوٹا فلان کا مڈر کیوں کیا فلان کے ساتھ تُو نے یہ ظلم کیوں کیا اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی کسی جن کے اندر نہیں ہوگی دنیا میں توبت النسوحہ کرو اے ایمان والو اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے توبت النسوحہ کیا کرو تین اصولوں سے کی جانے والی دعا کو توبت النسوحہ بولتی ہے نمبر ایک اپنے گناہوں پہ نادمی اختیار کرنا شرمندگی اختیار کرنا آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرنا اور اللہ عز و جل ضرور میری دعا سن کر مجھے معاف کر دے گا یہی اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھ کے دعا کرنا توبت النسوحہ بولتی ہے اللہ بولتا ایسی توبہ میرے دربار میں کر میرے بندے میں تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں بولتا اللہ تعالی اللہ کے نبی اتی فکر کرتے تھے اتی دعا کرتے تھے ہمیں کیسا جی نہیں کرنا ہمیں کیسا جی نہیں کرنا ان الحمدللہ الحمدللہ حمدن قصیرا طیبا مبارکا فی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه و اہل بیته اجمعین برحمتك يا رحم الرحمن اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم اللذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہ وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون به ولا رحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنذر اشیرتك الاقربين وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم قنی عذابك یوم تبعث عبادك رب شرح لي صدری ویسری لعمری وحل لوقدة من لسانی افقه قول رب زدنی علم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید مخترم دینی اور اسلامی بھائیو پردانشی میری ماں اور بہنوں عزیز پیارے بچو آپ کے سامنے فکر آخرت کے عنوان پر خوران اور حدیث کے روشنی میں لبکو شائع کرنے بیٹھا ہوں اللہ تعالی خوران میں کہتا ہے وَعَنْزِرْ أَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ میرے نبی آپ اپنے خریبی رشیداروں کو ڈرائیے کس بات سے اللہ کی وحدانیت کے متعلق آخرت کے خوف کے متعلق اللہ کے عذاب کے متعلق گناہِ کبیراؤں کی گرفت کے متعلق ہر چیز کے بارے میں اللہ عزوجلہ کے متعلق اپنے رشیداروں کو ڈرائیے آپ جب آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام کوہ صفہ پر کھڑے ہو گئے سارے رشیداروں کو مدو کیا اہل مکہ کو مدو کیا سرداران خریش کو مدو کیا اور کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کی تیاری کر لو میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکوں گا اللہ تعالی جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے اللہ تعالی ہم کو ایک ذمہ داری دے رہا ہے یا یا ایوہ اللہ لزین آمن اے ایمان والو خو انفس و اہلی نار اپنے آپ کو اپنے رشداروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے بچائیں ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچیں اپنے رشداروں کو کیسے بچائیں جنت میں جانے کے لئے جہنم سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے خسارے میں ہیں زمانے والے انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے ایمان عمل صالح ہمارے پاس ایمان تو ہے عمل صالح نہیں ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن نمازی نہیں ہم رمضان میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیگر مہینوں میں ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے اللہ عزو جلہ کی جنت اس وقت آپ ملے گی جب آپ اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف کھاتے ہوئے نمازوں کی پابندی کریں گے اپنے گھر والوں کو نماز کی تعقید کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے جہنم کی آگ سے بچنے کا توشہ آپ خود تیار کر سکتے ہیں نماز انسان کی زندگی کا اہم پہلو ہے نماز پڑھوگے مومینوں میں شامل رہوگے نماز چھوڑوگے اللہ عزو جل تمہیں کافیروں میں جگائے گا اور مشرقین کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں پٹک دے گا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ مطلب کیا خود نماز کی پابندی کرو اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرنے کے بارے میں بتاؤ نماز کی پابندی کی تعقید کرو آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہم آخرت کی تیاری کی کریں گے اپنے گھر والوں کو آخرت کی عذاب سے کی بچائیں گے خود کی بچیں گے توحید پر خائم رہنا ہے شرک سے بچنا ہے نماز کی پابندی کرنا ہے ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لئے خلوص اللہ یت کے ساتھ کرنا ہے یہی ہے بتانے کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے ان کو توحید بتانے کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اپنے رشیدار وں کو بچاؤ جو نعمت توحید کی آپ کو دیا آپ نعمت تمام ان لوگوں کو باتیں گے جو آپ کے ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں آپ کے رشیدار ہیں جماعت والے محلے والے ہیں آپ کے بزنس کے پارٹنر ہیں بتانے آپ ضروری ہے ورنہ کل خیامت کے میدان جب وہ جہنم میں جائے گا آپ کا دامن اللہ کے دربار میں پکڑے گا یا اللہ یہ خود توحید پرست تھا مجھے کبھی توحید کے بارے میں نہیں سمجھایا یہ خود نماز ہی تھا مجھے کبھی نماز کے بارے میں نہیں سمجھایا اللہ اسے بات میں دالتا پہلے تم نہ اٹھک دالتا اسی لئے جتنی اسلام جتنی ایمان جتنا عمل آپ کے پاس ہے آپ کی ذمہ داری وہ دوسروں تک پہنچانا اپنے گھر والوں کو آخرت کے بارے میں ڈرانا اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے بارے میں سمجھانا صبح سے لے کر شام تک ہمارے نبی نیکیاں کرنے والے توبہ استغفار کرنے والے دین کی دعوت کا کام کرنے والے ایسے نبی اللہ عزوج اللہ سے جنت کا سوال جہنم کے بارے میں پناہ اتنی مرتبہ مانگتے تھے کہ ہمارے نبی کو اللہ کوئی عذاب دے گا نعوز بللہ جنت تو جنت کا عالی مخام اللہ عطا کرے گا واوجود اس کے کہ اتنی کسرت سے عبادت اتنا اللہ کا در اتنا اللہ کا قوف اتنا توبہ استغفار میرے بھائیو ہمارے نبی جب تحجد کی نماز پڑھتے تھے پیروں میں ورم آ جاتا کہتے تھے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیا آپ کو اتنی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت اتنا رو رہا گڑھ گڑھ آنے کی کیا ضرورت تو اللہ کی نبی کیا کہتے کیا میں اللہ رب العالمين کا شکر گزار بندہ نہ بنو راتوں کو نبی علیہ سلام دعائیں کرتے اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا اس دن کے زلت سے بچا جس دن تمام لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کرے گا اللہ تیرے عذاب اور جس دن تو لوگوں کو بچائے گا اس دن کی زلت سے مجھے بچا کون ہمارے نبی کی دعائے ہم نے کبھی ایسی دعا کی ہم نے کبھی کی اللہ مستر اورات وآمن روعات اللہ مینی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ صبح و شام کے عذکار میں جو دعا ہے اسے درمیان میں ایک جملہ ہے اللہ مستر اورات وآمن روعات اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال جس دن تمام لوگوں کے عیبوں کو پاش پاش کر دے سارے لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دعا دعا کرے تو اللہ عیبوں پڑتا تب جا کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال تب جا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا دنیا میں آخرت میں اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا ہر کسی کے عیب جیسے معلوم ہے غیبت چھپائیں گا ہم کسی کے عیب نہیں چھپاتے اللہ ہمارے عیبوں کو کیسے چھپائیں گا ایک مسلمان کی مدد کرنا سیکھو ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنا سیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا دنیا کے پریشانیوں میں اگر کسی بھائی کی پریشانی کو دور کرنے میں آپ پریشانی آپ کے لئے آسان کر دے گا ہر مشکل سے اللہ آپ کو بری کر دے گا ہر پریشانی سے چھٹ کر اللہ آپ کو دل ہے وہ صفت ہمارے اندر رہنا ایک انسان پر اللہ کے نبی فرماتی ابن ماجہ کے حدیث میں اللہ کی تین عظیم نعمتیں وہ تین عظیم نعمتوں میں ایک بھی نعمت اللہ کسی کو دیا سمجھ لو اللہ کی بہت بڑی نعمت مل گئی تین نعمت اگر کسی کو مل گئی سمجھ لو اللہ کی ساری نعمت اسے مل گئی وہ تین نعمت کون سی ہیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل صبر کرنے والی اللہ ساری نعمت اسے مالا مال کر دیا زکر کرنے والی زبان مطلب روز مرہ کی زندگی دعاوں کی پابندی سبو شام کی پابندی نماز کی پابندی خوران کی تلاوت کی پابندی آپ کی زندگی میں اگر ہے سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت آج گلے گانے والی زبان چاڑی چوگلی کرنے والی زبان ہر کسی کے پاس راتی لیکن زکر کرنے والی زبان کسی کے پاس نہیں راتی زکر کرنے والی زبان مطلب گھر میں داخل ہونے کی دعا باہر نکلنے کی دعا مسجد میں آنے کی دعا مسجد سے باہر نکلنے کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے دعا کی دعاوں کی پابندی ہماری زبان پر رہنا نہیں ہے ہمارے پاس کھانا کھاے تو بسم اللہ نہیں بلتے کھانے کے دعا نہیں پڑتے سونے سے پہلے کی دعا نہیں سو کر اٹھنے کی دعا نہیں پڑتے گھر میں آئے تو سلام نہیں کھر سے باہر نکلے تو دعا نہیں پڑتے مسجد میں آئے تو دعا نہیں پڑتے مسجد سے باہر گئے تو دعا نہیں پڑھتے بیتو الخلا میں اندر گئے تو نہیں پڑھتے باہر آئے تو نہیں پڑھتے پھر کیا ہے ہماری زندگی ہمیں نیک عدمیان کیا ہمیں اچھے عدمیان کیا ایک نمبر کے بیکار عدمیان ہے اگر مومن ہیں ذکر کرنے والی زبان اپنے پاس رکھو خوران کی تلاوت کرو صبح و شام کے عذکار کی پابندی کرو نماز کی تلاوت کرو نماز کی پابندی کرو جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا دور بھاگے گا ہم شیطان کو اس کا پارٹنر بنا دیں گے جو ہمیشہ اس کے قریب رہے گا اللہ بولتا جو ہمارے ذکر سے ہماری نماز سے ہماری تلاوت سے ہمارے ذکر و عذکار سے ہمارے اسلام کے احکام سے اعراض کریں گا دور بھاگیں گا ہمارے اسلامی احکامات پر چلنے سے ہمارے ذکر سے دور جائیں گا ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اسے اٹھائیں گے بولتا اللہ تعالی قیامت کے دن انہیں بولیں گا اللہ میری تو آنکھ تھی میں دیکھنے والوں میں تھا قیامت میں اندھا کیسے ہوا اللہ کہیں گا میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی میری حدیثیں تیرے سامنے آتی تھی میرے نبی کی حدیثیں میری آیتوں کو تُو نے سن کر انسنی کیا تُو نے پڑھ کر بھی اس پر عمل نہیں کیا اسلام کو جان کر بھی اس کے اوپر نہیں چلا نہ گھر والوں کو چلایا جیسے میرے اسلامی احکامات سے تُو نے روگردانی کیا نظرانداز کیا دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا اس سے لا پرواہی کیا میں نے آس قیامت کے دن تُو سے ویسے لا پرواہی کر لی اللہ تعالی اللہ کو پرواہی نہیں رہے گی اسے اللہ عز و جل اس کی پرواہی نہیں کرے گا اندھا بن کے اٹھیں گے قیامت کے دن میرے بھائیو ہمارے نبی تحجد کی نمازوں میں اٹھ کر کیا مانگتے تھے کیا دعائیں کرتے تھے ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے اے میرے پروردگار میری امت کے معاملے میں خیامت کے دن مجھے روسوا نہ کرنا اے اللہ میری امت کے معاملے میں مجھے خیامت کے دن میری امت پر رحم کرنا ہمیشہ امت کے لئے دعائیں ہمیشہ امت کے لئے دعائیں اللہ تعالیٰ یہ درد یہ درد نبی کا امت کے لئے دیکھ کر آفر بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے اے میرے نبی آپ خوش ہو جائیے ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق خیامت کے دن شرمندہ نہیں کریں گے رسوہ نہیں کریں گے اور آپ اپنی امت کے بارے میں تا ٹنکشن مت لو ہم ایک چوتھائی حصہ جنت کا امت محمدیہ سے بھر دیں گے ون فور چار حصوں میں سے ایک حصہ ٹنٹی فائی پرشنگ امت محمدیہ سے بھر دیں گے اللہ کی نبی اس کا شکریہ ادا کیے اور دعائیں کیے اپنی امت کے لئے اے میرے اللہ میری امت کا بیڑا پار فرما اللہ میری امت پر رحم فرما اللہ تعالیٰ دوسرا آفر بھیجا اے میرے نبی آپ خوش ہو جائیے آپ کی امت کو ایک تہائی حصے سے ہم جنت بھر دیں گے ون تھرڈ تھرٹی تری پرشنٹ ہنڈرڈ میں تھرٹی تری پرشنٹ ایک تہائی حصہ امت محمدیہ کو دے دیا جائے اللہ کی نبی اس کا بے انتہا شکریہ آدھا کیے اللہ تو کیتا چھا فر دیا اور بھی دعا کرے اپنی امت کے لئے دعا کرے زندگی کی نبی کی دعائیں آپ کتابیں حدیثوں میں اٹھا کر پڑو کبھی اپنی بیوی بچوں کے لئے نبی دعا نہیں کرے کبھی اپنے مال و دولت کے لئے نبی دعا نہیں کرے کبھی دنیا کے عائش و آرام کے لئے نبی دعائیں نہیں کرے جتنی دعائیں کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت آخرت کی امت کی نجات کے لئے ہی اللہ کے نبی کی دعائیں اے اللہ میری امت کے اوپر رحم کر اللہ اللہ میری امت کا بیڑا پار کر اللہ اللہ خیامت کی دن میری امت پر رحم کر اللہ اللہ تیسرا آفر نازل کیا آسمان سے جبرائیل کے ذریعے اے میرے نبی آپ کی امت کو نصف حصے سے جنت بھر دی جائے گی 50% جنت امت محمدیہ کو دے دیا جائے گا 50% جنت تمام انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے ان کو ان کی امتیوں کو دیا جائے گا آدھی جنت صرف آپ کو آپ کی امت کو دیا جائے گا خوش اللہ کے نبی اس کا شکریہ دا کی سزدے شکر دا کرے اللہ تیرا شکر ہے یہ کس لیے ملا ہمارے نبی کی دعاوں کی وجہ سے ہماری فکر میں ہمیں کبھی ہمارے لیے دعا کرے ہمارے رشدارہ کے واسے دعا کرے ہماری آخرت کے واسے ہمیں دعا کرے ہماری دعایں خالی دنیا پر مبنی رہتیں اللہ دولت دے نوکری دے شہرت دے کموئی میں برکت دے خرزہ پھیڑا دے اور مجھے وہ دلا دے یہ مال دلا دے دنیا پر مبنی مومن کی دعائیں آخرت پر مبنی ہونی چاہیے دنیا بغیر مانگے اللہ خدموں میں لاکوٹ سردالتا ہماری مخدر کی روزی روٹی ماں کے پیٹ میں اللہ لگ دالیا کتا کھاتا کتا پیتا کتا کماتا کتا گماتا صوب اللہ تائی کر دال مانگے بنا لاکو اللہ سردالتا ہماری ہر حرکت میں اللہ تعالی برکت دیتا اللہ کو معلوم انہیں محنت کریا تو اس کے پیٹ کے پیچھے اس کی ایک بیوی ہے چار بچے ہیں ماں ہے باپ ہے دوبانہ ہے انہیں حرکت کریا تو چھ پیٹا آٹھ پیٹا پلنے کا ہے کہ تو تمہیں کیا تو بھی حرکت کرو اللہ تعالی برکت دیتا بے شک برکت دیتا تمہیں مہینے کو پانچ ہزار کمائی تو بھی پچاس ہزار کی برکت دے دالتا اللہ تعالی اللہ کو معلوم انہیں حرکت کریا تو جس کے پیچھے آٹھ پیٹا پلتی ہنگنے کا اللہ بے شک دیتا لیکن دنیا مانگنے کی چیز نہیں دنیا مانگنے کی چیز نہیں محنت کرنے کی چیز مانگنے کی آخرت کی چیز آخرت مانگنا ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا آخرت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے گڑی گڑان ہمارے نبی دعا کرتے اللہم خاص بنی حساب یسیرا اے میرے اللہ خیامت کے دن میرا حساب آسان سے لینا نبی کی دعائیں تحجد کی دعائیں اے اللہ آخرت میں میرا حساب آسان سے لینا اے اللہ کی نبی اللہ آپ کا حساب آسان نہیں لیا تو پھر کس کا حساب آسان لیتا اللہ آپ کا حساب آسان نہیں لیں گا کہ آپ ایسا کیوں دعا کر رہے ہیں اللہ کی نبی بولتی ہیں آئیشہ تجھے نہیں معلوم آخرت میں آسان حساب کا مطلب کیا آسان حساب کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ان اللہ سریح الحساب بے شک وہ اللہ بہت تیزی سے حساب لے گا بندوں کا حساب بہت جلد لے گا بڑی تیزی سے لے گا اما عیشہ پوچھتی ہیں اللہ قرآن میں کہتا فَمَنِيَ عَمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنِيَ عَمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا انسان کے رائے کے دانے کے برابر کی نیکی رائے کے دانے کے برابر کی بدی انہیں دیکھیں گا جب ہر انسان کی زندگی کے رائے کے دانے کے برابر کا حساب چلتے رہیں گا تو ایک ایک انسان کا حساب ہونے میں سالوں لگ جائیں گے اب اللہ قرآن میں دوسری جگہ بول رہا ہم بندوں کا حساب بڑی تیزی سے لیں گے تیزی سے کیسا ممکن ہے ہر انسان کے رائے کے دانے کے برابر عمل دیکھ لیکھ بیٹھے دو سالہ لگ جاتی ہیں اب تیزی سے کیسا ممکن ہے اللہ بول رہا ہم بندوں کا حصہ بڑی تیزی سے لیں گے بڑی تیزی سے لیں گے یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ تیزی سے اللہ بندوں کا حصہ و خیامت کے دن کیسے لے گا اللہ کے دربار میں بندے نامیامال لیے صفے در صفے کھڑے رہیں گے نگاہیں نیچے رہیں گی کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی مجال نہیں رہے گی ہر انسان پر بڑی خوف اور لرزہ ہٹ تاری ہوگی بڑے بڑے انبیاء اللہ کے سامنے کعب تے کھڑے رہیں گے انسان انسانوں میں سب سے بڑا درجہ انبیاء علیہ السلام انبیاء اللہ کی خدرت کے نظارے دیکھ کر ڈر لے کو کعب لے کو رہتی ہمارا اور آپ کا کیا حساب ہمارا اور آپ کا کیا حساب اللہ عزوجلہ کے سامنے کسی کو نگاہ اٹھا کوئی ایسا دیکھنے کی مجال نہیں رہتی عرش عظیم پر اللہ مستویر ہتا اور اللہ کے بندوں کے درمیان ستر ہزار پرندوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ اپنے عزت و عبرو کے ساتھ رہنے والا بندوں کے حساب جب خیامت کی دن کرے گا اس وقت بندوں کے اللہ کے درمیان صرف ستر پردے رہیں گے عزت و عبرو کے کسی کو اللہ عزوجلہ کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی مجال نہیں ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نگاہیں دیکھ کر پہچان لے گا کہ جنتی ہے کیا جہنمی ہے انہیں مومن ہے کیا منافق ہے انہیں توہید پرست ہے کیا مشرق ہے انہیں مسلمان ہے یا یہود ہے صرف اس کی نگاہیں دیکھ کر اللہ پہچان لے گا اے آئیشہ بندوں کے نام آمال کھول کر پڑھ کر دیکھنے کہ اللہ کو ضرورت نے انہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ خلی صورت دیکھو پہچان لیتا انہیں کیتے پانی کا ادمی ہے گا اے آئیشہ اس خیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھے گا بلائے گا یہ کہے گا میرے بندے میری بندی میرے رحم و کرم سے میرے فضل و کرم سے میرے احسان عظیم سے بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں چلے جا یہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے کہے گا لوگ اپنے نام آمال کو پکڑے رہیں گے اوپن بھی اللہ نہیں کرے گا اوپن نہیں کرائے گا بغیر نام آمال اوپن کرائے ان کی نگاہیں دیکھ کر کہے گا میرے رحم و کرم سے میرے فضل و کرم سے میرے احسان عظیم سے سیدھا جنت میں جا لوگ بغیر حساب و کتاب کے دیرٹ اللہ کے رحم و کرم سے جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ تیزی سے حساب ایسے لے گا بلاتے جائے گا جنت میں بھیستا جائے گا کتاب بھی نہیں کھولے گا بس بلاتے جائے گا جنت میں بھیستے جائے گا اچانک بعض بندوں سے اللہ کہے گا اے میرے بندوں تم ذرا رک جاؤ اے میری بندی تو ذرا تہر جا جس بندے کو اللہ رکھائے گا اس کا نام عامل اوپن کرے گا اب اس کا جس کا نام عامل اللہ اوپن کر دیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَابِ ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَابِ اس کا حساب ہوگا رائی کی دانے کے برابر کی نیکی کو بھی اللہ ظاہر کرے گا رائی کے دانے کے برابر کے گناہ کو بھی اللہ وہاں لاکر رکھ دے گا ظاہر کر دے گا اللہ سوال کریں گا میرے بندے ایسا کیوں کیا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا یہ کام کیوں کیا فلان کا مال کیوں ہڑپ کیا فلان کے ساتھ ایسا حق تلفی کیوں کیا فلان کی عزت کیوں لوٹا فلان کا مڈر کیوں کیا فلان کے ساتھ تو نے یہ ظلم کیوں کیا اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی کسی جن کے اندر نہیں ہوگی جس انسان سے جس شخص سے میرا مالک سوال کر لے ایسا کیوں کیا اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی میں نہیں ہوگی اور جس کا حساب اللہ لے گا وہ ہلاک ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا ایشہ میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ محاسبنی حساب یسیرہ اللہ تو خیامت کے دن میرا حساب آسان سے لے آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ خیامت کے دن اللہ حساب بھی نہ کھولے کتاب بھی نہ کھولے بلکہ اپنے بندے کو یہ کہہ دے میرے بندے میرے رحم و کرم سے میرے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں جا اسے اب بولتی ہیں آسان حساب اور میں ہمیشہ اللہ سے ایسے ہی آسان حساب کی اللہ سے بھیک مانگتے رہتا ہوں اللہ تو میرا حساب آسان کر کیوں بھئی اللہ تعالی ہمارے نبی کا نام عمل اپن بھی کرے گا تو کیا ہمارے نبی کے نام عمل میں کیا گناہ ہیں کیا کیا ہمارے نبی کیا رسوہ ہوں گے کیا کتنا در ہے ہمارے نبی کو اللہ سورہ فتح کی دو نمبر ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا لِيَاغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَخَدَّمَ مِنْ زَنْبِيَا اللہ بولتا تمہارے اگلے پچھلے گناہ ہم نے ماف کر دیئے اور انبیاء کون ہوتی معصوم انیل خطا ہوتی ہر گناہوں سے پاک ہوتی انبیاء وہ ایمان وہ عقیدہ ہے ہمارا انبیاء ہر غلطیوں سے پاک ہر گناہوں سے پاک ایسے انبیاء جو تمام انبیاء میں سب سے برگزیدہ نبی ہمارے نبی ہمارے نبی اتنا ڈر رہی اللہ تو بغیر حساب کتاب کے جائے ڈائرٹ جنت میں بھیج تو ہم کو کتنا نہیں ڈرنا چاہیے ہم کو کتنا ہی فکر کرنا چاہیے ہمارے نام آیا مال میں اوپر سے نچے تکہ خالی گناہ جگناہ بھرکو پڑی نیکیاں شاید ہمارے پاس کم ہوں گے گناہ کے توشے بہت بھرکو پڑی ہم نہ کتنا نہیں توبہ کرنا ہم نہ کتنا نہیں اللہ سے ڈرنا ہمیں ڈر رہی ہمیں توبہ کر رہی نہیں ہمارے نبی ایک دن میں ایک بھی گناہ کیے بینا ستر سے سو مرتبہ استغفر اللہ واتو بولے اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے ہم لوگ روزانہ ستر سے سو گناہ کر لیتی ہیں لیکن زبان سے ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ واتوبو الے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہم نہ کیسے گنے گارہ ہمیں کیوں ہم نہ آخرت کی فکر نہیں کیوں اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کا خوف ہمارے دل میں نہیں اللہ سے ڈرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کے سامنے رسوائی اٹھانے سے پہلے اپنی دنیا میں توبت النسوحہ کرو اللہ کہتا ہے یا ایو اللہزین آمنو توبو اللہ ہی توبت النسوحہ اے ایمان والو اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے توبت النسوحہ کیا کرو توبت النسوحہ کسے بولتی تین اصولوں سے کی جانے والی دعا کو توبت النسوحہ بولتی نمبر ایک جو گناہ آپ سے ہو گئے ان گناہوں پہ شرمندگی اختیار کرنا توبت النسوحہ کی پہلی شر شرمندگی اختیار کرنا اللہ میرے سے اتا بڑا گناہ ہو گیا مجھے ماف کر اللہ شرمندگی سے اللہ کے سامنے رکھ پہلا شرمندہ ہونا آپ اس گناہ پہ نادم پشے مان اللہ کے سامنے آجز انکساری سے رکھنا ایسا نہیں یا اللہ میں سوٹ کھایا تھا ماف کر زنا کریا تھا ماف کر مڑر کریا تھا ماف کر بڑی کھایا تھا ماف کر کہ اللہ کے سامنے تمہارے کرانی دکان کی راشن کی لیشت گنا رہی ہیں دو کلو شکر تین کلو گوڑ چار کلو چاہوال پانچ کلو گیوں اللہ کے سامنے کیا لیشت گنا رہی ہیں تمہیں تمہارے گناہ پیش کر رہی ہیں اللہ کے سامنے تمہارے گناہ کھو سے گناہ ایسے گناہ جس کی پول اللہ خیامت کے دن کھولیا تو نگاہ اٹھا کو دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہتے تمہیں تمہارے وہی سے گناہ اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہیں تمہیں کئیسا پیش کرنا آجز ان کے ساری رسوائی ذلت رونا انسان کے دل میں در خوف انسان روتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے گناہ پیش کرنا اے اللہ انسان ہونے کے ناتے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر اللہ اللہ تُو نہیں معاف کریا تو کون معاف کرتا اللہ تیرے سیوہ میرا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے اللہ تُو اکیلا میرا مالک ہے اللہ اللہ تُو معاف کر اللہ ورنہ میں نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں گا اللہ اللہ مجھ پر رحم کر میرے گناہ معاف کر ایسا رسوائی سے اللہ کے سامنے رکھنا اسے توبت انسوہا کی پہلی شرط دوسری شرط کیا جو گناہ اللہ عزواج اللہ کے سامنے تمہیں پیش کر رہے ہیں وہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ رکھ کو اللہ کے سامنے تُو گناہ کرنا مثال کے طور پر زنا آپ سے کیا کی بشری تاخذے سے ہو گیا آپ کیا ارادے سے رکھنا اے اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر اس نیت سے توبہ کرنا شراب پی لئے کیا کی دوستان کی بہتاوے میں اللہ مجھے معاف کر ہاتھ اور ایک بار ہرگز نہیں پیت پک کے ارادے سے میں اور ایک بار یہ نہیں کرتا کنے کے ارادے سے توبہ کرتی نہ اسے بلتی choois تنسوحا نہیں اب تو معاف کر اگلے میں بھر کر کاتو یہ معنے معاف کر بھر میں بھر بھر بڑی کاتو اب تو معاف کریا تو کل بھر شراب پکاتو سبا بھی معافی مانگ تو بھر پرسوم پکاتو بھر پرسوم بھی معافی مانگ ترسوم پکاتو گناہ کرنے کے ارادے سے توبہ نہیں کرنا گناہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرنا نمبر ایک اس گناہوں پہ شرمیندگی اختیار کرنا نمبر دو وہ گناہ اور ایک مرتبہ نہ کرنے کا عظم مصمم رکھ اللہ کے سامنے توبہ کرنا اور نمبر تین اللہ ہماری توبہ ضرور خبول کرتا اللہ مجھے ضرور معاف کرتا کرنے کا یخین کامل اللہ عزوجلہ پر رکھ کر دعا کرنا اسے بولتی ہیں توبہ تو نسوہا یا اللہ تو معاف کرتا نہیں کرتا دیکھ تمہیں اگر نہیں معاف کرے فالان کا جاکو وسیلہ پکڑ لے تو فالان بزرگان کرنے چلے آنے اللہ سنتا اللہ دعائیں سننے والا اللہ بخشنے والا اللہ رحم کرنے والا بے شک وہ میری سنتا بے شک معاف کرتا یہ یقین کامل توقل اللہ پر توقل رکھ کر یقین کامل کے ساتھ دعا کرنا اپنے گناہوں پر نادمی اختیار کرنا شرمندگی اختیار کرنا آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرنا اور اللہ عزوجل ضرور میری دعا سن کر مجھے معاف کر دے گا یہی اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھ کے دعا کرنا توبہ تُن نسوہا بولتا اللہ بولتا ایسی توبہ میرے دربار میں کر میرے بندے میں ترے گناہ کو معاف کرتا ہوں بولتا اللہ تعالی اسے بولتی آخرت کی تیاری اسے بولتی آخرت کی فکر کہ ہم آخرت میں اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے ہمارے غلطیہ اللہ بخش دے اللہ کے نبی اتی فکر کرتے تھے اتی دعا کرتے تھے ہمیں کیسا جی نہیں کرنا ہمیں کیسا جی نہیں کرنا خیامت کے میدان میں انسان نفسا نفسی کا عالم ہو جائے گا اللہ بولتا ہے وَتَّقُوْيُوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيَّا میرے بندے در اس دن سے جس دن نفسا نفسی کا عالم ہو جائے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہرگز ہرگز نہیں آئے گا ہم عائشہ پوچھتی ہیں ہے لیکن بھی تمہاری یہ چہیتی بیوی خیامت کے دن کسی مصیبت میں مبتلا ہوئی تو تمہیں بچاتے نہیں کیا مجھے ہائی عائشہ کیسا بچاؤں مہیں کیسا بچاؤں مہیں اللہ تعالیٰ ایک رشدار کو دوسرے رشدار کے چہرے بعض مقامات پر بتائے گا لیکن وہاں بھی کوئی رشدار کسی رشدار کے کام نہیں آئے گا جب اللہ نامعامال لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائے گا جیسے ہی دائیں ہاتھ میں دیا خوش ہو جائیں گا بائے ہاتھ میں پیٹھ کے پچھے سے دیا رشداروں کو تلاشیں گا کہا ہے میرے باپ کہا ہے میری بیوی کہا ہے میری بھان کہا ہے میرے بہی کہا ہے میرا شوہر رشداروں کو تلاشیں گا اللہ بلتا یوم یفر المرء منعقی و امیہی و ابی و صاحبتہی و بنی خیامت کے دن ایک رشدار دوسرے رشدار کو دیکھ کر بھاگے گا بھائی بھائی سے بہن بھائی سے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے ماں بیٹے سے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے ہر رشدار رشدار کو دیکھ کر بھاگے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نام آمال تھماتے وقت میزانِ الہیہ میں نیکی بدی تو لے جاتے وقت پل سرات پار کرتے وقت ان تینوں مقامات پر ایک رشدار دوسرے رشدار کو دیکھیں گے لیکن اللہ کی خسم نفس عن نفس انشیہ اللہ نفسہ نفسی کا عالم بنا دے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے آج ہمیں ہماری بیوی بچوں کے لئے جان چھڑکتی ہیں پوری دنیا کما کو لاکو ان کے خدمہ میں رکھتی ہیں ان کو کیا تو ہوا تو ہمیں اپنی کڈنی نکال کو ہندے دے دالتی ہیں میری بیوی کی جان بچا لے جیا تو کیا مراد کیا دو کڈنیا میں ایک کڈنی پو زندہ رہت ہونا ایک کڈنی میری ماں کو دے دالو ایک کڈنی میری بیوی کو دے دالو ایک کڈنی میری بچے دے دال لیکن میرا بچہ بچنا انسان اپنا دل اپنا دولت اپنی جان سب کچھ خوربان کرنے والا خیامت کے دن اپنے رشیداروں کو جہنم میں جانا دیکھنا گوارہ کر لیں گا لیکن بھیک میں ایک نیکی بھی دینا گوارہ نہیں کریں گا ویسا بنا دیں گا اللہ ہمارا سینہ ہمارا دل ویسا بنا دا لیں گا اسی لئے اسی دنیا میں فکر کرو اسی دنیا میں اپنی نیکیوں کا توشہ تیار میں ہمیشہ ہر جگہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں نیکیاں جمع کرنے کے لئے ایک حدیث پیش کرتا ہوں وہ بڑی پسندی دا پیاری حدیث میری ہمیشہ میں اس پر حدیث پر عمل کرتا ہوں آپ سے بھی ارز کرتا ہوں آپ بھی اس حدیث پر عمل کیجئے وہ حدیث بخاری کی حدیث اللہ کی نبی کہتے ہیں اتہور شطر الیمان پاکی صفائی آدھا ایمان والحمدللہ تملع المیزان ایک مرتبہ اللہ کو خوش کرنے الحمدللہ کہنا خیامت کے دن تمہاری نیکیوں کے ترازو کو بھاری کر کے اللہ نیچے بٹھا دے گا اپنے رحم و کرم سے وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَءُ مَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ ایک مرتبہ اللہ کو خوش کرنے سبحان اللہ زمین آسمان کے بیچ کی پوری خلا اگر نیکیوں سے بھر دیا جائے جتنی نیکیاں زمین آسمان کے بیچ میں خالی جگہ ماں سکتی ہیں اتنی نیکیاں تمہارے نام آمال میں اللہ جمع کرے گا اللہ اکبر اب اس حدیث کی ذرہ تشریح کرکو میں سنا تم تُمنا ایک کمرہ ہے ایک کمرے میں رایا راگی ایک سعو تھیلے اب تمہاری یہ مزید زید ہے مزید زید کا ماشاء اللہ بڑا حال ہے اس حال میں ایک ہزار نہیں پانچ ہزار تھیلے یہاں ماتے ہوں گے اس حال میں رایاں کے راگی کے اللہ کو تمہیں لئین سے کونے میں جمع کرنا شروع کرو ایک پانچ ہزار تھیلے رایا راگی کے ماتے وہ پانچ ہزار تھیلے ان کو کیا کرو دائیلی ایک دو تین چار گن لے بیٹھو تمہیں تمہاری پوری زندگی نکل جاتی ایک روم میں ہے سو رایا راگی نہیں گن سکتے تمہیں زمین آسمان کے بیچ میں کی جگہ کتی خالی ہے معلوم کتی خالی ہے اللہ اکبر ہماری دنیا ایک گیلیکسی ہماری دنیا ایک سیارہ ہماری دنیا جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گیلیکسی فیزا میں اوڑ رہی سورج کی روشنی جب ان گیلیکسی پر پڑتی تو رات میں تاروں کے جیسے چمکتی وہ تارے بلے کیا ہماری دنیا ہماری دنیا جیسے بڑے بڑے گیلیکسی آسمان میں اوڑ رہی ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑے تو وہاں دن رہتا ہمنا تارے چمکے سکتے چاند وہ بھی گیلیکسی نزدیک رہتا زمین کے بڑا دکھتا اس کی روشنی چمکتی چاند کے جیسے وہ بھی گیلیکسی دور دور سٹار جو ستارے سیارے ایسے لاکھوں کروڑوں گیلیکسی رات میں جو آسمان میں تارے رہتیں تمہیں گن نہیں سکتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور بھی ایسے گیلیکسی ہیں اور بھی ایسے سیارے ہیں اللہ تعالی زمین آسمان کے بیچ میں کتی بڑی جگہ ہے تمہیں تصور نہیں کر سکتے میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اتنی بڑی جگہ اگر نیکیوں سے اللہ اگر پور کر دے کتی نیکیا ماتیں نہ میں اس کا حساب لگا سکتوں نہ اس کا تصور تمہیں کر سکتیں یتی نیکیا خلی تین سکنڈ میں تمہارے نام آیا مال میں اللہ دیرا دنیا میں تین سکنڈ میں سبحان اللہ الحمدللہ یتی یہ دو تذبیر پندے میں تین سکنڈ لگے تین سکنڈ میں تمہارے نام آیا مال میں زمین آسمان کے بیچ میں کتی نیکیا مات سکتی وکتی نیکیا امیڈیٹ اللہ تم نہ دے دالیا اور اس طرح یہ بخاری کے حدیث اس حدیث پر ایمان و یقین رکھو کہ تین مرتبہ تمہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتی وکتی مرتبہ تمہارے نام آیا مال میں زمین آسمان کے بیچ کی خلا کو پور کرنے تمہارا بھئی جہنم سے بجے گا گتو ترسے تو باپ اپنے بیٹے کو بیٹا اپنے باپ کو جہنم میں جانا دیکھنا گوارہ کر لیں گا ایک نیکی بھیک میں دینا گوارہ نہیں کریں گا خیامت کے دن ایک ایک نیکی کے بھیکاریاں بننے سے بہتر آج یہاں دنیا میں یہ دعائیں پڑھو یہ تذبیع پڑھو اللہ سے خوب نے کیا جمع کر لو یہ تمہاری آخرت کے تیاری کے بہترین سبب اور ذریعہ خوران کے ہر حرف کے بدلت ددست نہیں کیا اللہ کے نبی کہتے ہیں دو کلمہ ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند خفیفت آنے اللہ لسان سخیل آنے فی المیزان ادا کرنے میں زبان پر ہلکے ترازو میں خیامت کی دن تولے جانے میں بڑے بھاری وہ کون سے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ رازم یہی دو کلمے اللہ کے نبی میراج کی رات اللہ کے پاس سے چار عظیم تحفے لے کر واپس آ رہے ہیں ساتھ وے آسوان پر ابراہیم علیہ السلام کر لیں تیری امت کو بول اس میں خوب کاشتکاری کر لیں کاشتکاری مطلب بیچ بو کر جھاڑا ہوگا لیں اپنے نام کے اے میرے اببہ میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتے میرے بیٹے تیری امت کو بول جو بھی تیری امت کا شخص ایک مرتبہ اللہ کو خوش کرنے جب یہ حدیث نبی آکر دنیا میں بولے ابو حررہ بولے اللہ کی نبی سو بار پڑی تو اللہ کی نبی بولے تیرے نام کے اللہ سو خجور کے درختان جنت میں لگا تا اس سے بھی زیادہ پڑی تو اللہ کی نبی بولے ابو حررہ تو پڑھتے پڑھتے دوڑاتا جائے ایک سو سال کے بعد جتہ دور انہیں جیں گا خجور کے ایک درخت کا سایا سو سال لگیں گا اسے کراس کرنے میں ایک خجور کا درخت سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر آپ پڑے آپ کے نام سے بڑا خجور کا درخت اللہ لگا دالیا جتے بار دن تمہاری نیکیوں کا بھڑا ترازو کا بھڑا اللہ بھاری بنا کر نیچے بٹھا دیتا جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی اللہ اپنے رحم و کرم سے خوش ہو کر اسے جنت دیتا آخرت کی بہترین تیاری کرنا رہا تو لا یعنی چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو اللہ بولتا مومن کامیاب ہو گئے کون مومن وہ مومن کامیاب ہوئے جو لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے دس صفت اللہ بیان کر رہا نمازوں میں خشو خضو اختیار کرنے والے مومن کامیاب ہو گئے نمازوں کی پابند کرنے والے کامیاب ہو گئے شرمگا کی حفاظت کرنے مومن کامیاب ہوئے اللہ اسے بہت سارے ذکر کر رہا اس میں ایک بات کیا بول رہا لا یعنی باتوں سے زبان کی حفاظت کرنے والے کامیاب ہوئے بول ہمیں محلے میں بزار میں کامیلے دوستان کے ساتھ بڑھتی ایک علا یہ قدمی کی غیبہ شروع کرتا اے توجہ معلوم کیا وہ مزید کے متولی ایسے کتے انہیں خالی ذکر اچار لگائے سارے شات کا ٹپ کا لگائے سارے چھیڑتا ہاں بیٹھے سالے سوپ جنے اس کے بارے میں شروع کر لے اسے کیا معلوم رہتا انہیں برا اسے کیا معلوم باتیں نہیں کرنا اللہ بولتا خوران میں سورة بن اسرائیل میں تمہ اسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا علم اللہ نے تم کو نہیں دیا یاد رکھو جو کس تم دنیا میں کر رہے خیامت کے دن تمہارے کان سے اللہ پوچھیں گا کیا کیا سنیا انہیں غیبات سنیا چاڑیاں سنیا گالیاں سنیا گانے سنیا اللہ کان سے پوچھیں گا تمہارے آنکھ سے اللہ پوچھیں گا کیا کیا دیکھا کس کا برائی دیکھا تمہارے دل سے پوچھیں کیا کس کے کس کے بارے میں برے خیالات کیا برے سازشیں کیا اللہ دل سے پوچھیں گا اسی لیے لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو دو چیزوں کی زمانت مجھے دے میرے بندے میری بندی میں تجھے جنت کی زمانت دے توں اللہ دو ہوتوں کے بیچ میں کی زبان دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگا زبان کو صحیح جنت میں لے جائیں گی خیامت کے دن سب سے زیادہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جائیں گی بڑی پیاری حدیث بڑی عبرتناک حدیث جہمی ترمیزی کی حدیث دو چیزیں جنت دو چیزیں جہنم اس کے بعد اور ایک حدیث بھی بولت بخاری کی دو حدیث بول کر میرے درست ختم کروں گا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائیں گی اللہ کے نبی بولے جو دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی اللہ کا ڈر اچھے اخلاق خیامت کے دن ان دو چیزوں سے بھاری بھر کم کوئی اور چیز قیام میزان میں تولے جانے والوں میں نہیں رہے گی اللہ کا ڈر اچھے اخلاق انسان کے نام اعمال میں سب سے بھاری بھر کم چیزیں ہوں گی بڑی وزنی چیزیں ہوں گی اور یہی دو چیزیں انسان کو خیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں اور جو دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی زبان کے فتن شرمگا کے فتن اسی لئے اللہ نے کہا ان دو چیزوں کی گیرنٹی مجھے دے جنت کی کرنول میں آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے سٹیوں میں آپ عمل کرتے رہتے ہیں کامہ کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے حساب سے دین پر چلتے رہتے ہیں آپ لوگا لیکن یاد رکھو اللہ کا ایک اصول ہے محبت کرنے کا اور نفرت کرنے کا اللہ کا ایک اصول ہے بخاری کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے بڑی زبردست حدیث ہے بڑی عبرت ناک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ بیان فرماتے ہیں زمین میں عمل کرنے والے لوگوں میں سے بعض لوگوں کے عمل سے اللہ خوش ہو جاتا بعض لوگوں کے عمل سے اللہ ناراض ہو جاتا اب مثال کے طور پر تمہاری بات میں کرتا تمہیں کچھ ایسا کام کر دالتی اللہ اتتا خوش ہوتا تمہارے کام سے اتتا خوش ہو جاتا میرا بندہ یہ نیکی کا کام کریا مجھے خوش کرنے کریا لوگوں سے بچ کر ریاکاری سے نہ دکھاتے ہوئے مجھے راضی کرنے کریا اللہ اتتا خوش ہوتا تمہارے کام سے اللہ کیا کرتا جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا بولتا اے جبرائیل تجھے معلوم کرنول میں فلا مہلے میں رہنے والا میرا بندہ فلا کا بیٹا فلا انہیں ایک نیکی کا کام کریا اتتا پیارا کریا اس کے کام سے محبت کرنے والا بن گیا میں فیدا ہو گیا اس کے کام پر میں اسے محبت کرنا شروع کر دیا ہوں اے جبرائیل میں حکم دیتا ہوں تو اسے محبت کر اور اہل آسمان کو اطلاع دے کہ وہ بھی ان سے محبت کرے پھر کیا ہوتا اللہ کی حکم سے جبرائیل علیہ سلام بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانی دنیا کے فرشتوں سے کہتے ہیں اوہ فرشتو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اللہ تعالیٰ زمین میں بسنے والوں کے دلوں میں اس کی عزت اس کی محبت اس جہاں بھی انہیں جاتا لوگ اسے واہ واہ اسے عدہ دینے کا کیا بڑا بنانے کا کیا رتبہ عزت منزلت شہرت اللہ اکبر انہیں کیا کام کریا تو بھی دنیا کی برکت خاندان میں عزت جماعت میں عزت محلے میں عزت گوہ میں عزت ہر جگہ اس کی عزت ویسے حالتوں میں انسان تکبر میں نہیں آنا ایسے اچھے حالتوں میں انسان اپنے اوقات کو نہیں بھول بلکہ ایسی حالت میں کیا بول انہیں یا اللہ میں تیرا شکریہ آدھا کرتوں شاید تُو میرے سے محبت کر رہا جس کی واجہ سے پوری دنیا میرے سے محبت ترقی اروج کے موخے پر میں تیرا شکریہ آدھا کرتوں یہ تمام عزت یہ شہرت یہ برکت یہ نعمت تیرے رحم و کرم سے مجھے مل رہی میں تیرا شکریہ ایسی حالت میں اللہ کا شکریہ آدھا کرنا ہوں اچھا آپ لوگ عمل کرتے رہتی نماز چھوڑتی اپنے بچوں کو ستا لیتی پڑوسیوں کو گالیاں دے دالتی یا کسی کی عزت سے کھیلتی یا کسی کی پیسے خرزہ منگلے کو ڈبا دالتی جھوٹی خسم کھا دالتی کسی ماسوم کے آنکھوں میں آنسو نکلے جیسی عزیت و تکلیف دے دالتی انہیں کوئی ایک ایسا کام جس کی وجہ سے تم اللہ کی نگاہ میں گر جاتے ہو اللہ تمہارے سے نفرت کرنا شروع کر دالتا اللہ جبرائیل کو بلا کو بلتا اے جبرائیل یہ میرا بندہ جس کے حرکت سے میں نفرت کرنے لگا ہوں اور میں حکم دیتا ہوں تم بھی اسے نفرت کرو اہل آسمان سے کہو وہ بھی ان سے نفرت کریں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے آسمان کے فریشتو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے میں بھی اسے نفرت کرتوں تم بھی اسے نفرت کرو پوری آسمان والے اسے نفرت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کیا کرتا پوری دنیا والوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اللہ ڈال 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 انہیں جہاں بھی جہیں گا لوگ اسے دھو دھو کرتی جہاں بھی انہیں جاتا اس کی عزت نہیں رہتی انہیں کیا بھی کام کریں دے اس کی کمہی میں برکت نہیں آتی انہیں کان تو بھی جان دے لوگ اسے اس سے نفرت کرتی اس کی رہتی جماعت والے بھی جوت مارتے رہتی محلے والے بھی ایک نمبر کے تھوک تھوک کو اس کی حالت بے حالت کر دا ایسے آزمائش کے بدترین دنوں میں انسان نہیں گھبرانا خود کوشی نہیں کرنا خود کوشی نہیں کرنا خود کوشی حرام بعض لوگ ہمت ہر کو زندگی سے خود کوشی کر دا تھی خود کوشی کرنے والا جہنم میں جاتا جنت حرام کر دا لیا خود کوشی کر رہا ایسے نازک مومنٹ پہ کیا کرنا سب سے پہلے اپنے عمل کا محاسبہ کرنا میں ایسا کیا کر رہوں جس کی وجہ سے اللہ میرے سے نفرت کر رہا توبہ کرنا توبہ استغفار کرنا اللہ شاید میری کوشی کی غلطی تجھے ناراض کر دا لی تو میرے سے ناراض ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا میرے سے ناراض ہے اے اللہ میں معافی مانگ تو میرے سے خوش ہو جا اللہ مجھے معاف کر دا اللہ میری کون سے گناہ سے ناراض ہوا مجھے نہیں پتا میں ہر گلتیوں سے معافی مانگ اللہ سے بھی معافی مانگ اور تمہیں اپنے عامال کا حساب لینا اگر جانے انجانے میں تمہارے سے کسی رشیدار کا دل دکھیا رہا تو پڑوسیوں کو تکلیف ہوئی رہے تو جا کو معافی مانگ لینا ان سے معافی مانگ یسرہ ہر تنگی کے بعد میں خوشحالی کے دن رکھی ہوں ولتا اللہ ہر مسئبت کے بعد میں راحت کے دن رکھی ہوں ولتا اللہ تو یہ تھے فکر آخرت میں آپ کی دنیا کو اچھی بنانے آخرت کا توشہ اچھا تیار کرنے نیکیوں کو اپنے نام عامال میں حد سے زیادہ جمع کرنے اپنے نام کے خجور کے درخ جنت میں لگانے اور آخرت کا وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنے لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لئے چند مفید اور اچھے باتیں میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ مجھ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق اتا فرمائے آپ تمام بھائی بہنوں کو اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے آج ہمارے مل بیٹنے کو اللہ خبول فرمائے اللہ ہمارے نمازوں کو روزوں کو تلاوت قرآن کو صدقہ قیرات و زکاة کو رب رب العالم